بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈیئر پیج نمبر تھرٹی ایک جو پکچر پہلے ڈالی گئی تھی جو ہم نے لیسن مکمل کر دیا ہے وہاں سے اب جو ہے ہم آئیں گے التمارین پیج نمبر تھرٹی نائن اس کے بعد پیج نمبر فارٹی کی پکچرز ڈال دی گئی ہیں آگے لیکچر میں الحمدللہ ہمارا لیسن جو ہے مکمل ہو چکا اب آئیں گے ہم اس کی ایکسرسائن موشق یعنی تمارین کی طرف تو سوال نمبر ایک عجیبی ان الاسئلت الاتیجاتی عجیبی جوابات دیجئے ان سے الاسئلتی سوالات الاتیجاتی نیچے دیئے گے سوالات کے جوابات دیجئے حل باکستان دورت اسلامی جاتن کبرا فی آسیجا اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو تمام سوالات ان کے جواب آپ لوگوں کے لیسن میں موجود ہیں آپ کا جو لیسن ہے ہم نے لفظ دیا اور با محابلہ تجمعے کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے پڑھ لیا ہے تو یہ تمام جو سوالات ہیں ان کے جواب جو ہے عربی زبان میں آپ کے لیسن میں موجود ہیں ان کو ڈھوننا اور تجار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں درمانداری کا کام ضرور ہے ان کو جو ہے تلاش کیجئے اور زبانی جار کر کے اپنی نوٹ بک پر تحریر کیجئے تو سوال کے مطلب آپ لوگوں کو یہ بھی جو ہے ساست بتائے جائیں گے ظاہرہ سوال کا مطلب آتا ہوگا تو آپ لوگ اس کا جواب جو ہے وہ دے پائیں گے حل پاکستان دولت ان اسلامی جاتن کبرا فی آسی جا حل کیا پاکستان پاکستان دولت ان مل اسلامی جاتن اسلامی کبرا بڑا فی میں آسی جا ایشیا کیا پاکستان ایشیا کے بڑے بڑے ممالک میں ایک ہے یا دولت ان اسلامی جاتن کبرا فی آسی جا کیا پاکستان ایشیا کا ایک جو ہے بڑا اسلامی ملک ہے نمبر دو ماہیہ مکانتو ماہ کیا ہیہ وہ المکانتو مقام اللہ تی جو تحتلوہ تحتلو فائد ہوتا ہے پاکستان فی میں شیبیر قارب بڑے صغیر تو ماہیہ المکانتو کہ کیا مقام ہے جو پاکستان کو بڑے صغیر میں حاصل ہے نمبر تین پیج نمبر تھڑی نائنٹی درہوا جائیے ماہیہ دولو ماہ کیا ہیہ وہ الدولو ملک وہ کون سے ممالک ہیں اللہ تی جو تحتلو ملے ہوئے ہیں یا متحصیل ہیں بہا ان کے ساتھ حدود پاکستان حد دن واحد جمع حدود دن حدیں پاکستان کہ وہ کون سے ملک ہیں جن کی سردے پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں مطا استقلت پاکستان کا دولت اسلامیت مطا کب استقلت آزاد ہوا پاکستان اور پاکستان کا حیثیت سے یا مانند دولت ملک اسلامیت اسلامیت مطا سے چل کر کے یہ سوال نمبر چار جو ہے تو پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے کب آزاد ہوا نمبر پانج من کانا مؤسس پاکستان و حاکم حال اولو من کون کانا تھا وہ اس سے سن بانی پاکستان پاکستان کا کہ پاکستان کا بانی کون تھا و حاکم حال اولو اور حاکم ان گورنر ہا اس کا الولو پہلا اور اس کا پہلا گورنر کون تھا پاکستان کا بانی اور اس کا پہلا گورنر کون تھا نمبر چھے ماذا قادہ ماذا کیا قادہ کہا بعد کسی قادتن قائدن کی جمع قادتن رہنماء العربی عرب کہ عرب کے رہنماؤں میں سے کسی نے کیا کہا مخنئن تہنیت پیش کرتے ہوئے یعنی مبارک بات دیتے ہوئے جو ماہ دن اعلان کیا گیا استقلال و خودمختاری باکستان و پاکستان تو ماذا قادہ سے شروع کر کے کہ عرب کے کسی قائد نے یا کسی رہنماء نے پاکستان کو اس کی آزادی کے دن مبارک بات دیتے ہوئے کیا کہا ماہیہ اہم المنتوجات السنائیتی لی پاکستان ماہ کیا ہیہ وہ اہم المنتوجات پیداوار السنائیتی سنتی لام لیے پاکستان پاکستان کہ پاکستان کی اہم سنتی پیداواروں میں سے کون میں کیا کیا پیداواریں پیداوار شامل ہیں ماہیہ اہم المنتوجات السنائیتی لی پاکستان پاکستان کی اہم سنتی پیداواریں یا سنتی پیداوار کون کون سی ہیں جی پی نمبر ترٹین نائن پا جو دوسرا سوال ہے استخدم المفردات الاتیجتا فی الجمل المفیداتی استخدمی استعمال کیجئے المفردات الفاظ الاتیجتا دجزیل فی میں الجملی جملتن کی جمع جملن جملے المفیداتی مفید کے نیچے دیئے کے جو الفاظ ہے وہ مفید جملوں میں استعمال کریں مکانتن مقام محمتن اہم ان کے معنی ظاہر ہے آپ لوگوں نے ویسے لیسن میں بھی پڑھے دوبارہ بتایا جا رہے ہیں تو جملے ان کے آپ لوگوں نے لیسن میں سے ہی دیکھے جو ہے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں مکانتن مقام محمتن اہم اساسن بنیاد منطقتن علاقہ آسمتن دارالخلافہ مؤسسن بانی حضارت تہذیر جناہن بازو اس کے بعد قیسٹن نمبر ثریقی طرف آئیے صحیحی درست کیجئے ما یاتی منالجمل ما جو یاتی نیچے آ رہے ہیں منسیر جملی جملاتن کی جمع جملن جملے کہ جو نیچے جملے دیئے گئے ہیں ان کو درست کیجئے جو نیچے جو ہے پانچ جملے موجود ہیں ان میں جو ہے کچھ غلطیاں موجود ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ کے آپ لوگوں نے ضرورت جملے تحریر کرنے ہیں جملوں کی ان غلطیوں کی تسہیر کرنی ہے کریکشن کرنی ہے تو یہ تمام جملے جو ہیں جا آپ لوگوں کے لیسن میں موجود ہیں آپ لوگوں نے ایک ایک جملے کو اپنے لیسن میں سے دیکھ کے کہ وہ کس طرح سے جو ہے درست جملہ کیا ہے اس کو تیار کر لینا ہے اس کے بعد پیسچن نمبر فور غیری جملالاتیجتہ علی المادی غیری تبدیل کیجئے جملالاتیجتہ نیچے دیئے گئے جملے علاقی طرف المادی ماضی ماضی میں تبدیل کر دیجئے یعنی نیچے جتنے جملے دیئے گئے ہیں ان میں جہاں جہاں پھر مزارے معروف استعمال ہوا ہے کوئی سی کا استعمال ہوا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ماضی میں تبدیل کرتے ہیں تو اس طرح سے پورا جو اس کا مفہوم ہے جملے کا ظاہر ہے وہ جتنے بھی یہ جملے ہیں مزارے معروف کے ساتھ وہ حال اور مستقبل کا معنی دے رہے ہیں تو جب آپ جو ہے مزارے کو جو ہے ماضی میں تبدیل کریں گے تو جملے کا جو سارا جو ہے ترجمہ جو ہے وہ زمانے ماضی کے حساب سے کیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں دولتنا تختلو مکانتا محمتا دولتنا دولتنا نا ہمارا تختلو احتلہ ماضی کا سیگہ ہے کہ وہ اترا یا وہ فائد ہوا جاحتلو پھر مدارے وہ اترتا ہے یا وہ فائد ہوتا ہے جاحتلو سے تختلو جو ہے جہاں استعمال ہوئے پھر مدارے معروف کا واحد مولنس قائب کسیدہ ہے تو اس کے ساتھ مدارے کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہوا دولتنا تختلو مکانتا محمتا کہ ہمارا ملک دولتنا ہمارا ملک اہم مقام کا حامل ہے اہم مقام پر فائز ہے اہم مقام رکھتا ہے اب یہ تو ہو گیا پھر حال کے ساتھ اس کا ترجمہ اب اس کو تحتلو کو ہم لے جائیں گے ماضی کی طرف پھر ماضی سے ہم نے بنانا ہے تو دولتنا ہمارا ملک احتلت احتلت سے قرضان کرنا شروع کریں گے تو احتلت واحد ملنس قائب مکانتا محمتا کہ ہمارا ملک اہم مقام ہمارے ملک نے اہم مقام حاصل کیا یا ہمارا ملک جو ہے وہ اہم مقام پر فائز ہوا ترجمہ جو ہے وہ ماضی کے حساب سے ہو جائے گا اس کے بعد قد تقدو الانتخابات بعد کلی خمسطی آوام قد تحقیق تقدو منعقد کیے جاتے ہیں الانتخابات انتخابات بعد بات کلی ہر خمسطی پانچ آوام آمون کی جمع آوام سال کے انتخابات ہر پانچ سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں اب یہ جو توق قدو ہے فیرمدارے اس کو ہم جو ہے ماضی میں تبدیل کر دیں گے تو اقیدہ جو ہے ماضی مجھول بنے گا کہ وہ منعقد کیا گیا تو اقیدہ سے جو ہے جب ہم واحد منسقائب بنائیں گے تو اقیدہ اقیدہ اقیدو اقیدت قد اقیدت الانتخابات انتخابات منعقد کیے گے بعد کلی خمسطی آوام ہر پانچ سال کے بعد انتخابات منعقد کیے گے نمبر مسلمون پاکستان اقیدہ اور اس کی ترقی کے لئے وہ کام کرتے ہیں تو جا مسلمان اپنی ریاست پر جان قربان کرتے ہیں تو اب آجائے مالی کی طرف مسلمان اب آجائے پیج نمبر 40 کی طرف یہاں جو ہے سیون کی طرف آئیے ترجمہ کیجئے جو نیچے جملے دیئے گئے ہیں نیچے جملوں کا عربی زبار میں ترجمہ کیجئے جانئے یہ جتنے پانچ جو جملے جیئے گئے ہیں ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ تمام جملے جو ہیں یہ آپ لوگوں کے لیسن میں موجود ہیں اور جو ہے آپ لوگوں نے وہاں سے اس کی عربی ٹرانسلیٹشن جو ہے وہ تجار کر لینی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پیج نمبر تھرٹی ایٹ پیج جو تمرین شروع ہی تھی اور پیج نمبر فورٹی تک یہ جو ہے سارے ہم نے ایک نظر دیکھ لی ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے لیسن کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ سارے ہی سارے چھے سارے پیجنات سارے پیجز من سارے پیجز سارے پیجز سارے پیجز